بسم اللہ الرحمن الرحیم حیز کی حالت میں طلاق دے دینے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی بیوی حالت حیز میں تھی حیز کی حالت میں ناپاک تھی تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں نسائی صریف میں جل نمبر دو سفر نمبر ایٹی وان اکیاسی پر حدیث موجود ہے عنی ابن عمر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اپنی بیوی کو طلاق اس حالت میں دیتے ہیں کہ وہ حیز کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ وہ رجوع کریں تو پتا چلا رجوع کرنے کا حکم دیا گیا طلاق اگر نئے ہوتی تو پھر رجوع کرنے کا کیوں حکم دیا جاتا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اسی لیے رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حیز کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے گناہ ملے گا طلاق دینے سے دو مسئلہ اس سے پتا چلا ایک مسئلہ حیز کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ اگر حیز کی حالت میں کوئی طلاق دے رہا ہے تو طلاق دینے والا گنہگار ہوگا نکاح کرنا اس کے لئے جو ہے اس وقت رجوع کر لینا چاہیے اس کو نکاح مطلب ہے رجوع کر لے طلاق دینے کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر گناہ ملے گا کیوں اس لئے کہ طلاق دینا حیز کی حالت میں ناجائز ہے جائز نہیں ہے طلاق کی حالت میں حیز کی حالت میں طلاق دینا لیکن اگر طلاق دینا چاہتا ہے کوئی ایسی مجبوری آ جائے خدا نہ خواستہ تو اس کے لئے ایسا ہے کہ عورت پاک ہو ہے اس کی حالت میں نہیں ہو تب طلاق دے اس کا ایک مستقل طریقہ ہے کیسے طلاق دیا جائے گا وہ ایک الگ مستقل بحث ہے اس کو میں انشاءاللہ بات میں آگے چل کے کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اب اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں آصف بھائی بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی حمل سے ہو اور حمل کی حالت میں اس نے طلاق دیا تو کیا طلاق ہوگی کیلئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی دی جانے والی طلاق کا اعتبار ہوتا ہے اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اس کی حالت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو رد کر دیا اور کہا نہیں تمہیں اس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے ہو بلکہ تمہیں پھر سے طلاق دینا پڑے گا اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جا کر اپنے بیٹے کو سنجھائیں کہ وہ بھی اپنی بیوی کو واپس لے لیں اس کے بعد جب وہ پاک ہوں گی پھر حیز آئے گا پھر دوبارہ جب پاک ہوں گی تو فلوطلقہ تاہیرن او حاملن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب طلاق دینے کی عددت آئے گی موقع آئے گا تو اس وقت وہ تاہیرن او حاملن وہ تہر کی حالت میں ہو یا حمل کی حالت میں ہو وہ طلاق دے سکتے ہیں تو آپ سسنگ کا یہ فرمانا ہے کہ تہر کی حالت میں حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں یہ دلیل ہے کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتے ہیں تو بھائی نے جو یہ پوچھا ہے کہ حالت حمل میں بیو کو طلاق دے سکتے ہیں تو طلاق دے سکتے ہیں اور کسی نے اپنی بیو کو حمل کے حالت میں طلاق دیا تو اس طلاق کا اعتبار ہوگا اس طلاق کو گنا جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیوز کی شکل میں جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم ان سوالات کی طرف بڑھیں گے جو آئیڈیو کے شکل میں ہمارے پاس مجید ہیں یہ افروز بھائی ہیں دلی سے اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ اشارے میں اگر طلاق دے گی تو طلاق دے گی اشارے میں یعنی آدمی موہ سے کچھ بول نہیں رہا نہ لکھے دے رہا ہاتھوں سے اشارہ کر رہا یا موہ سے اشارہ کر رہا کسی طرح سے بھی بوڈی لنگوے سے یہ بتا رہا کہ میں نے بھولی کو طلاق دیا تو طلاق ہوگی کہ نہیں تو دیکھیں اشارے سے نہ صرف طلاق ہوتی بلکہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی اشارے میں مانی جاتی ہیں سمجھ جاتی ہیں ان کو تصمیم کیا آتا ہے امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب تطلاق یعنی طلاقی کے چپٹر میں ایک باپ قائم کیا ہے کچھ حدیثیں درز کی ہیں اور ان سے یہ بتایا ہے کہ اشارے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے امام بخاری رحم اللہ نے کئی حدیثیں ایسی نکل کی ہیں جن میں اشارے کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے فیصلے لیے انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے ایک شخص میں ایک عورت کا سر کچل کے اس کو قتل کر دیا تھا اس کو مار دیا تھا پتھر سے اس کا سر کچل دیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ عورت کی جان نکلتی اس عورت کو لایا گیا اٹھا کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ابھی اس عورت کے اندر جان باقی تھی لیکن وہ عورت بول نہیں سکتی تھی زبان سے کچھ نہیں کر سکتی تھی بہت بڑا اشارہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو جن لوگوں پر شک تھا کہ کن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے ان کا نام لیا جانے لگا اور جب ایک شخص کا نام اس کے سامنے لیا گیا کیا اس نے تمہیں مارا ہے جس پر شک تھا تو اس عورت نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں بولا نہیں صرف اشارہ کیا اس کے صرف اس اشارے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قتل کروا دیا بدلے میں کہ ہاں یہ ابھی زندہ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسی نے مارا ہے اس کنڈیشن میں اس کا یہ بیان غلط نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان پر اس کے قاتل کو قصاصاً بدلے میں قتل کروا دیا امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث کو کتاب طلاق کے چپٹر میں لا کے یہ بتایا ہے کہ جب قتل جیسے کیس میں اشارے کو مانا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کی جان کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اشارے کی بنیاد پر طلاق نہیں نہیں سکتا تو جو بندہ اشارہ کر کے طلاق دے رہا ہو تو اس کی طلاق ہوگی بشرتی کی وہ بعد میں اس کا اقرار کرے اگر اس کے سامنے کہا جائے کہ تم نے طلاق دیا اشارے سے تو اس کا انکار نہ کرے وہ یعنی کہ کہ ہمارا اشارہ کچھ اور تھا آپ نے کچھ اور سمجھ لیا اور خاص طور سے ایسا شخص جو بول نہیں سکتا ہے جو گونگا ہے جس کے پاس قوتیں گویائی نہیں ہیں اس نے بھی شادی کر کے رکھا ہے تو وہ کیسے طلاق دے گا اس کے سامنے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ اشارے کرابہ طلاق دے ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا طلاق اشارے ہی میں مانا جائے گا یہ آدمی بول بھی سکتا ہو لیکن اس نے اشارے میں طلاق دے دیا تو بھی اس کی طلاق مانی جائے گی بشرتی کی طلاق کے بعد وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا اشارہ غلط سمجھا گیا ہم طلاق نہیں دے رہے تھے اشارے سے طلاق دیا بعد میں پوچھا گیا تو کہا ہاں میں طلاق ہی دے رہا تھا تو پھر اشارے سے دے گی بھی طلاق اس کی معتبر ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا اشارے میں دے گی طلاق کا اعتبار ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے اشارے میں دے بھی طلاق کا اعتبار ہوگا بلکہ طلاق سے بھی بڑے بڑے فیصلے جو اشاروں میں ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے اگر کسی نے اشارے میں طلاق دیا تو اس کی طلاق کا اعتبار ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا